وزیر اعظم پاکستان امران خان کے تیارے کی نیو یارک میں ہنگامی واپسی اور لینڈنگ کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں ہمیں ذمہ دار ذرائع سے ملوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم جو نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق رات آٹھ وجہ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تھے ان کا تیارہ تقریباً ایک گھنٹے سے زائد وقت پرواز کے بعد تیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور فنی خرابی تیارے کے نیویگیشن سسٹم میں پیدا ہوئی اس خرابی کو رپورٹ کرنے کے بعد پھر ان کو ایڈوائس کیا گیا کہ وہ فوری طور پر پرواز کو واپس نیو یارک کے جان ایف کینڈی ائرپورٹ پر لے ہیں جس کے بعد پرواز کو واپس نیو یارک کے جان ایف کینڈی ائرپورٹ کی طرف لائے گیا وزیر اعظم کے ساتھ پرواز میں ان کے عملے کے علاوہ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور اور وزیر برائے اوورسیز پاکستانی سید ذلفی بخاری موجود تھے وزیر اعظم کی نیو یارک میں واپسی کی اطلاع ملنے کے بعد ان کے ہوتل روزولٹ ہوتل میں ہنگامی طور پر سیکورٹی حکام اور پولیس کو بھی اطلاع کی گئی کہ وزیر اعظم پاکستان امران خان واپس آ رہے ہیں تو لہذا روزولٹ ہوتل میں سیکورٹی کو خصوصی طور پر دوبارہ تائنات کر دیا گیا اور ہمارے پاس اس وقت سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ خصوصی فوٹیج ایکسکلوسی فوٹیج موجود ہے جو نیو یارک کے روزولٹ ہوتل پر نیو یارک پولیس ٹپارٹمنٹ اور سیکورٹی حکام کو واپس ہوتل کے سامنے تائنات کیا جا رہا ہے یہ بتایا جائے یہاں پر یہ بھی واضح کر دیں کہ وزیر اعظم امران خان خصوصی تیارے سے نیو یارک قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے اور اسی تیارے میں جو کہ وہ سعودی عرب سے رائل فیملی کے تیارے میں وہ آئے تھے اسی تیارے سے وہ پاکستان جا رہے تھے ابھی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہے کہ تیارے میں اگزیکٹلی کیا خرابی پیدا ہوئی لیکن وہ باحفاظت نیو یارک میں لینڈ کر گئے ہیں وزیر اعظم اور ان کے ساتھ وفد میں موجود تیارے میں جتنے مسافر تھے وہ بھی سب باحفاظت یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور تیارہ بھی باحفاظت لینڈ کر گیا ہے اس میں جو ٹیکنیکل خرابی ہے اب یہاں پر موجود انجنئرز جو ہیں وہ اس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ خرابی کیوں پیدا ہوئی اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور وزیر اعظم اب نیو یارک پہنچنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ اس تیارے کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں گے یا یہاں سے کوئی دوسری پرواز کے ساتھ پاکستان جائیں گے